ہنزہ انجمن تاجران، ٹرانسپورٹ اسوسییشن اور ہوتیل اسوسییشن کی جانب سے کال پر صبح 11 بجے حسن آباد ہنزہ میں پل پر احتجاجی ریلی نکالی گئی دن کے ایک بجے مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان کمر الزمان کائرہ نے ایک روزہ دورہ کیا پہلے پارٹی کارکنوں کی کسیر تعداد سے ملاقاتیں کی اس دوران انہوں نے متاثرین حسن آباد کے مسائل سنی اور موقع پر احکامات صادر کیا اب تک حکومتی سطح پر کی جانے والی اقدامات سے ڈپٹی کمیشنر محمد عثمان علی نے آگاہ کیا ڈی سی نے کہا کہ علی آباد جو کی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سفر ہوا ہے کو پانی مہیا کر دیا گیا ہے وفاقی مشیر نے بعد ازاں احتجاجی ریلے سے خطاب بھی کیا کہ پاکستان میں آج تک کوئی ایسا ڈیزاستر نہیں ہوا جس کے نقصانات کا اسیسمنٹ اتنے تھوڑے وقت میں ہو کے اس کی پیمنٹ کے لیے پرپوزل چلی گئی ہو اب تک وہ پرپوزل سبائی حکومت کے پاس ہے اور وہاں سے اسلام آباد پیٹل گورنمنٹ سے ہمارے فنڈ کے منجر بھی آئے ہوئے ہیں ہم بھی آئے ہوئے ہیں شام کو جا کے ان سے میٹنگ بھی ہے اور ان کے معافضوں کا فیصلہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا تو انہوں نے ہمیں شور کیا ہے وہ ایک مہینے کی بات کر رہے تھے لیکن دو سے دھائی ہفتے لیکن میں نے انہیں دو ہفتے کہا ہے کہ دو ہفتے سے زیادہ نہیں جا سکتے اس کے لیے کاسٹ ایشو نہیں ہے کوئی بھی کاسٹ دے نہیں پڑے کتنا بھی مہنگا ہو ہمیں وہ سارے کے سارے پیسے دینا ایشو نہیں ہے لیکن کچھ کام کچھ ٹائم وہ لگتا ہے جو کام کرنے کے لیے ٹائم آپ کو درکار ہے فرض کریں یہ پانی کا بہاؤ ادھر شفٹ کرنے میں ایک آدھر لگ جاتا ہے اس کے لیے بھی اکسٹا مشینری لگے گی تو یہ ریسٹ اشور کہ یہ جلد ادھ جلد ہوگا اور اس کو لیٹ نہیں ہونے دیں گے یہ بزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے دو پاور آس ڈیمیج ہوئے تو دو میگا وارٹ سے زیادہ ڈیمیج ہو گیا ایک جو اوپر والا پاور آس ہے وہ کل تک بہا آج رہا تک کہہ رہے ہیں لیکن میں کل کی بات کر رہا ہوں کل تک بہال ہو جائے گا جو ڈیچے والا پاور آس تھا اس کی جگہ ایک میگا وارٹ کا وہ اشاریات سات پانچ میگا وارٹ تھے یہ ایک میگا وارٹ اس سے زیادہ پاور کا پاور جنریٹر آیا ہوا ہے ایک اور آرہا ہے تو جو امرجنسی ہوئی ڈیسی صاحب کے پاس کوئی چیلکہ نہیں ہے کہ وہاں سے جنریٹر ٹرانسفر ہونے ایک میگا وارٹ کا جنریٹر بڑے ٹریلر میں آتا ہے وہ آسان نہیں ہے نہ کسی کے ٹرک میں نہ کسی گاڑی میں آ سکتا ہے اور وہ فوری طور پر شفٹ کیے گئے ہیں ایک آ گیا ہے دوسرا آ جائے گا سو یہ جو ہے نا مایوسی اس کو جس سے باہر نکلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اس کو ہم اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سوال ہے سر آپ عوامین ماندہ انتہائی منجے ہوئے بہترین لیڈر ہیں ہم مانتے ہیں سر کا ایک نام ہے آپ سے گزارش یہ ہے سر سارے لکھے پڑھے لوگ آپ کے سامنے کر رہے ہیں یہ جو آپ کھے رہے ہیں کہ یہ پانی ڈائیوارڈ ہوگا یہاں کھلی ڈلی جگہ ہے اس کے ویٹر لائے ابھی لگائے ہیں ڈائیوارڈ کرے پانی کو تب اس سائٹ پہ پل بنا اس کے لئے پلر بنانے کے لئے چانس ملے گا اور دوسری بات وہ بلکل آ سائی کے لئے تا سائی کیچا پل بنتا ہے بلکل آپ نے سوال ایک کرنا تھا سر یہی ایک ہے لیکن تین دن ہو گیا میں گلگلسہ آ رہا تھا اس پیو سو پام کے سامنے جنریٹر انلوڈ ہوا ہے ابھی تک کیوں ٹچ نہیں ہو رہا ہے وہ جنریٹر ٹچ ہو گیا ہے اسے پاور پانی شروع ہو گیا نہیں ہوا سر ہم ہم ہیں میں ہی در اندیرے میں ہی سر نہیں ہوا نہیں ہوا یہ طریقہ نہیں ہوا قبر زمان قائرہ صاحب ہمارے مشہیر مشہیر برائی گلگت بلتستان آج تشریب لائے یہاں پہ میں اس کے بعد کل دو دن پہلے وزیرالہ صاحب بھی تشریب لائے ہیں اور حفیظ صاحب اور عمجد صاحب بھی تشریب لے کے آئے ہیں انہوں نے ہم سے ہماری بہت ساری امیدیں ان سب سے واپستہ ہیں یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کی آبادکاری کے لئے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلدہ 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 ج وہ عمید کا آبادکاری کروائیں گے اور ساتھ ہمارا یہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اچھر ہنزہ کے لئے کہ وہ پل ہمارا ٹوٹا ہے، کراکرم ہائیوے پہ یہ ایک پچاس سالہ پرانا شاہکار پل تھا جو پاکستان اور چائنہ کے درمیان یہ ٹوٹ گیا ہے اور ہمارا ہنزہ میں ٹوٹل ہمارا جو ہمارا انکم ہوتا ہے اسی ٹورزم پہ ہے ہمارا دارومدار سیاحت پہ ہوتا ہے اور ہمارا سیاحت فلحال کیونکہ وہ ہمارے جو پاکستانی چینلز پہ اس کی رپورٹنگ ہونی کی وجہ سے کہ جی پول ٹوٹا ہے تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ہالائنگ کی یہاں پہ متبادل راستہ موجود ہے جو قربان روڈ نگر مرتضاباد سے گنش تک جو روڈ ہے نگر سائٹ پہ اس کے تھوہ آرام سے سیاہ ہنزہ کی طرف آ سکتے ہیں بڑا کھلا روڈ ہے اور نگر والے بڑے اس کا انہوں نے احتمام کیا ہے اپنے مہمانوں کے لیے بہت آو بگت بھی کرتے ہیں تو نگر کی طرف سے ہنزہ آپ آرام سے آ سکتے ہیں دوسرے طرف سے باقی ہم گزارش کریں گے کہ ہنزہ میں جلدہ جلدہ جتنی جلد ہو سکے کہ آپ ہمارا جو پل ہے جو آئرن بریج ہے جو بیلی بریج کہتے ہیں وہ جلدہ جلدہ ہمارے وزیرالہ صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پندرہ دنوں کا اندر بیلی بریج تیار کریں گے آئرنڈ والوہی کا جو بریج ہوتا ہے وہ وار فوٹنگ پہ ہمارے لیے تیار ہونا چاہیے ہمارے حسن آباد گاؤں کے کوئی سنتالیس بچے جو علی آباد پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ڈسٹرک ایڈمنیشیشن نے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہے لیکن کب تک تو ہمارے جو مریض ہیں مرتضابات کا چینل ٹوٹا ہوا ہے حسن آباد کا ایرگیشن کا چینل ٹوٹا ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو وعد وعید یہ کر کے جا رہے ہیں اس پہ عمل درامت بھی ہوگا اور جو ڈی سی صاحب نے جو لوکل ایڈمنیشیشن نے جو اسیسمنٹ کر کے جو متاثرین حسن آباد کے زمینوں کا اور ان کا جو مکانات کا جو اسیسمنٹ کیا ہے امید ہے کہ اس پہ جلدہ جلد عمل درامت ہو اور وہ آرام سے اپنے زندگی گزار سکے ساتھی ریپورٹرز کے ساتھ سیما کیرن ہنزا نیوز ہنزا